شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی اداح پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ فعلا آلکہ و اقحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ فعلا آلکہ و اقحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا صفیان فوری وحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دوران مناسق حج ملائزہ فرمایا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا تو دروت شریف پڑھا کرتا حضرت سیدنا صفیان نے صوری رحمت اللہ علیہ نے اسے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے تم ہر وقت دروت شریف ہی پڑھتے ہو مناسق حج میں جو اور معصور دعائیں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے تو اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے اپنا نام بتایا میں صفیان فوری ہو تو اس شخص نے آپ کا نام سنا ہوا تھا کیونکہ صفیان فوری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے زبزست ولی تھے اس نے عرصیا کے حضرت آپ بہت بزرگ ہیں اگر آپ بزرگ نہ ہوتے تو میں ارگز اپنا واقعہ نہ بتا تھا علیہ یہ بات یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر حج پر تھا دوران سفر ایک جنگل میں میرا والد بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہوا انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا مجھے بڑا رنج ہوا اور میں بہت رنجی دا ہوا اور اسی رنجو علم میں عشق باری کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص تشریف لیایا اور آتے ہی اس نے میرے والد کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ چودمی کے چاند کی طرح دمکنے لگا اس سے مجھے ایک عجیب سی فرحت محسوس ہوئی وہ آنے والا ہاتھ پھیر کر جانے لگا میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا دعون پکرا شکریہ دا کرتے ہوئے عرض کرنے لگا علی جاہ آپ کتنے اچھے ہیں کیسے حسین و جمیل ہیں اور کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں آپ نے اس مسافرت اور غریب الوطنی کے عالم میں میری بے کسی پر ترس کھایا اور میرے والد پر رحم فرمایا آپ اپنا تعریف کرا دیتے ہیں آپ کون ہیں تو اس نور کے پیکر میں مذکورا کر فرمایا سبحان اللہ تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کہتے ہیں سبی اللہ تعالی اور میں تیرا نبی ہوں تیرا باپ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا یعنی گناہ کرتا تھا لیکن یہ مجھ پر کسرت سے ضرورد و سلام پلا کرتا تھا اس لئے آج کب اس پر یہ افتاد آن پڑی تو میں اس کی اعانت کے لئے اس کی دستگیری کے لئے آپ پہنچا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی جلن بجل شبید عالی القدر لغیب الجہ و علیہ آلہ و صحبہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ تو صفیان فوضی صدی اللہ انہوں کی خدمت برک کر رہا ہے کہ علی جات جب سے یہ واقعہ مرسات ہوا ہے میں نے یہ دے کر لیا ہے میں کوئی دعا کوئی ورد نہیں پڑتا بس ہر آن ہر وقت ہر لحظہ لمحا اپنے مرسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرتا رہتا حضر سفیان فوری رحمت اللہ علیہ کہاں بھی بعد میں یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی آپ کے بعد کو مصیبت زتا آتا کوئی بیمار آتا کوئی مریض آتا تو اس کو آپ درود شریف ہی کی تلقین کرتے مطلعا حضور مجھے بخار آ گیا درود شریف پڑھو حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے درود شریف پڑھو حضور میرا کاروبار کھپ ہو گیا درود شریف پڑھو بچہ بیمار ہو گیا درود شریف پڑھو یعنی کہ آپ اس مصرے کا گویا مصداد ہو گئے یعنی اس مصرے پر یعنی آپ صادق آتے ہیں پورے اتر تھے کہ ہر درد کی دواغیں صلی علی محمد اور حقیق کسی نے ستیدوں کہا ہے دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ سبارک عناس و مولانا محمد اللہ جل المجل حضیب العال قبر اللہ من جا و علا آلہ و صحبہ و صلی اللہ میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاید فرماتے ہیں کہ جتنا دو مطلب دانش مند کا بزرد کا قول نکل کرتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جتنا لوگ مال و طولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت میں محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے ہیں جتنا لوگ ظاہر میں دوہوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطل میں اجلا سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سرید ہو جاتے سعادت مند ہو جاتے اچھے ہوتے یہ تین جو نکتے بیان کی امام غزالی رحمت اللہ نے حقیقت میں اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ تین کے تین نکات من ان ہم پر صادق آتے ہیں بالکل آپ کسی بھی زاویہ سے کسی بھی گوشے سے اس قول کو آپ مطلب یعنی کے جانچیں پرکیں اپنے اوپر اپنے ضمیر سے حساب حساب لیں اس کو چٹولیں تو مکمل طور پر ہم واقعی اینے ایسے ہی ہم تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ یعنی کے لطف کی بات یہ عام مطلب تاثر ہے کہ ہماری روزی بند ہوگئی اب میں کیسے تمہیں سمجھاؤ بھائی تمہاری روزی بند ہونا اس کو کہتے کہ جب آدمی ایکسپائر ہو جائے مر جائے بڑے بڑے کروہ پتی دیکھیں مجھے سب سے وادثہ پڑتا آپ روز میں آتے ہوں گے میں نہیں آتا روزی بند ہوئی اتنے کار کھنے آج کل نہیں چل گئے تم کھاتے نہیں ہو پیتے نہیں ہو یہ لاکھوں روزی بند حالانکہ بچتے کی جو اکل میں آگیا ہو روزی اس وقت بند ہوتی جب موت آجاتی ورنہ یہ پانی بھی پیتے ہیں پانی بھوزی نہیں یہ تمہارے کھانے سے پانی زیادہ اہم پانی جتنا ضرور ہی کھانے کھانے کے بغیر عبادت ممکن ہے نماز ممکن ہے کھانے کے بغیر آپ نماز بھوزی 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 ممکن اہم ہے کھانے سے پانی تم پیتے جو تمہارے پیٹے میں جاتا یہ بھائی تمہاری روزی ہے پیارست بھائی یہ مطلب بڑا جانے کھول ہے جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے جتنا لوگ ظاہر میں دوہوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اجلا سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے جہاں سرید ہو جاتے سعادت مند ہو جاتے اچھے ہوتے بزروں کی بات میں بڑی جاری 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 میں جام کول اس کے زمن میں ایک میرے ذہن میں بات آئی جو میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں جتنا ہمارے طالیب علم بھائی دنیا کے امتحان کی فکر کرتے پر چیاتی رہتی مجھے دعا کے لئے جتنا طالیب علم ہمارے اسلامی بھائی دنیا امتحان کی فکر کرتے اتنا ہی قبر اور قیامت کے امتحان کی فکر کرتے دونوں میں کامیاب ہو جاتے نہیں آسی کرتے کیونکہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا تو کوئی سمجھاؤ امتحان میں پاس ہونے دعا کس کے لئے کی جائے کہ دیانت داری دینے دینے کوئی آئے تو اب یہ اٹھا دوں گے پھر میں پچھوں گا تو جواب نہیں سمجھ مطلب دیانت دینے امتحان دیتا کون ممتحین کا بتانا بھی غیر قانون نہیں اس کو مقرر اس چاہے وہ ہمدردی میں کروارہ تو ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں اب جیسے کہ آپ غریب عالمی آپ مالدار ہیں تو مجھے غریب سے بڑی ہمدردی تو مالدار کی جیب کار کے غریب کو دے دی آپ کہے کتنے اچھ آج ہماری مدد کی بھئی تمہاری مدد ضرور کی لیکن مالدار کا جیب کار تھا یہ غلطی کی اس کا کیا تو تعلیم علم محنت صحیح معنیوں میں کرے تو پاس ہو جاتا ایسا کوئی مسئلہ نہیں اصل وہ صحیح معنیوں محنت کرتے نہیں اور نقلیں بہت کرتے حالان کہ نقل کر تیچر میں چا کیا دیا دیا کرتے پھر دعا بھی کرواتے تو یہ مطلب نہیں کیسے ہوگا جیسے کہ ہم اسکوٹر کا لائسنس نہ رکھے سزوگی کا لائسنس نہ رکھے کار کا لائسنس نہ رکھے پھر کہ پولیس ہمیں چھوڑ دیں تو اگر ہمارے لائسنس نہ ہو اور پولیس اس کے باوجود چھوڑ دے ہمیں بغیر کچھ لیے اول تو لیے بغیر چھوڑے گا نہیں ہو اگر کوئی شریف ہو بھی اور وہ چھوڑ بھی دیں تو وہ شریف کہلائے گا لیکن وہ شریف نہیں اس کو تنخیص لئے دی جارہی ہے جتنے بھی جرم کرتے گواہ کریں یا بول دیں کہ یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے ہمیں اجتماع میں جا رہے ہیں مدرس میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا تو یہ سب مطلب ہمارا پورا حساب صحیح ہو تو پھر یہ مطلب انہ کے دعا ہوتی حالی حضرت حمد اللہ نے اسی تقریب بیس باتیں نکل لکھی احسر روک جو ہوتی ہے باؤنڈری چھت پر باؤنڈری ہوتی روک بولتے حضرت یا منڈہر بھی بولتے حید پہ ہوتی ہے تو بغیر بالپونی کی بغیر منڈہر کی چھت پر نہ سوئے منع فرمائے اس لئے گر جانے یہ خطر ہے تو کوئی بغیر منڈہر کی چھت پر سوئے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ گیروں تو یہ دعا اس کی بے موقع ہے اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو تاکہ شیطان اندر نہ گھس لگے تو اب بسم اللہ پڑھے وغیر دروازہ بند کرے کوئی اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے گھر میں شیطان داخل ہو تو یہ دعا اس کی بے موقع ہے اس کو طریقہ نہ بتا دیا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر کہتا نہیں دوسے کا چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا چراغ حدیث شریف میں چراغ بجھا دو جب سونے لگو رات کو تو چراغ بجھا دو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوہ بطی لے جاتا اس طرح مثال بھی ہے آگ لگنے کے امکان ہوتا ہے چراغ تو اب کوئی چراغ تو نہ بجھائے چراغ تیمتی مارا فانوس وغیرہ اب تو بجھلی کے بلب ہے تو ان کا تو معاملہ دوسرا آجا وہ چراغ بھی جل رہا ہے لالتین جل رہی آپ اور آپ سوا کریں یا اللہ اس سے آگ نہ لگے سرکار کی بات زیادہ وزندار صلی اللہ 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 آپ خطرہ تو آپ خود تیراغ بند نہیں کرتے پھر دعا کرتے اسی طرح بیس باتیں بے شمار باتیں حدیثوں سے یہ 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 باتیں کریں اور پھر کریں دعا یا اللہ میرا یوں ہو جائے تو جو سرکار نے فرما اس پر عمل کرو پھر دعا جیسے کہ عزید شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار کی بھارگاہ میں آذر ہوا تو اس نے کہ میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور توقفل کروں تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باند دیں پھر توقفل کر میں اپنے طور پر اس کو باند دو پھر توقفل اب اسی طرح اس کو یوں سمجھو کہ دکان آپ کی ہے آپ کہیں کہ اللہ کے وروسے پر میں چھوڑ دی اتالا کیا لگا تھا آپ اتنی بھول کرتے بھی نہیں مجھے پتہ آپ توقفل تو اپنی نفس ہوتا نہ وہاں کرتے میں لاکھ یقین دلاؤ کہ آپ کی دکان اگر چلی گئی تو اس کا ذمہ دار پھر بھی آپ مجھے پھر مجھے پتہ آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں دے گا تو یہ کہ آپ ایک نہیں ساتھ تالے لگاؤ گے اور مال کو بھی نہیں چھوڑتے ہو لاکر میں رکھتے بیک میں یا گھر پہ دیجئے اور یوں پہ ساتھ دروازے تو تو اس کو تالہ دینا چاہیے مغیر تالے چھوڑنا نہیں چاہیے اور پھر توقع کر اللہ کے میں اپنے دور پر جتنا ہوں سکا تھا وہ کر لیا اب تو کرم فرما کہ کوئی ایسا پنکار راج میرا تالہ توڑ دے آج کل تار سے تالہ کھول دیتے بڑے لوگ ماہر ہو گئے تالے والے سب مطلب جانے کے بیک ہو گئے جو چاہتے ہی اٹھا کر لی آتے اللہ تعالی ہم کو حفظ و امان در رکھ تو مقصد در کرنے کہ امتحان کی جتنی فکر ہمارے طالب علم بھائی کرتے ہیں اگر اتنی ہی فکر آخرت کے امتحان کے لیے کریں تو یہ دونوں میں پاس ہو جائیں ایک اور مطلب بڑا دو ہمارے اسلامی جتنا روزی میں برکت کی فکر کرتے اتنا ہی اگر نیکیوں کی برکت میں فکر کریں دو لوگ کو پانے روزی کی برکت کار روزی میں برکت روزی میں برکت ایک صحابہ میں نے کہا پورا نہیں ہوتا پورا تو ہو جاتا پھر برکت چاہیے نے نے کہ یارب نیکیوں میری بات الٹی ہے شاید کوئی بات نہیں کرتا ہوگا لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ روزی کی برکت کئی دم پکڑ کے اس کے پیجے دن ڈالے کر تو آخر نیکیوں کی برکت بھی تو سوچو نہ یہ روزی کی برکت آپ کو قبر کے کنارے تک شاید آ جائی مگر وہ نیکیوں برکت انشاءاللہ آپ کو صبر بھی کام آئے گی تو جو دیر پہ اُس کی فکر کیوں نہیں کر چک میری لڑائی یہ ہے کہ ہماری سوچ اتنی الٹی کیوں ہو چلی حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا اممہ سابقہ میں سے انبیاء مسلم بعد اللہ نے وحی فرمائی امام محمد غزالی رحمت اللہ نے نکل گئے اس بات کو اگر کوئی رکھ لے اور گرہ میں بانجھ لے صحیح ہو جائے انبیاء علیہ السلام پر وحی کی اللہ تعالی نے کہ میری دشمنی سے ڈرو میری دشمنی سے ڈرو کہ مجھے جو اپنا دشمن بنا لیتا یا میں جس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں اللہ کسی خبرناک بات ہے کسی یہ پلے نہیں پڑے گی لیکن مکاشف قلوب میں امام محمد غزالی رحمت اللہ نے نکل کیا حضور غصباد رضی اللہ تعالی شہر مقدس بغداد مولا میں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں اب بھی آپ کو روزی میں چاہیے تو میرے نصیب میں آپ کو سمجھائی نہیں کیونکہ میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں کسی کا کرزدار اور موتاج نہ کرے ہمیں بقدر کفایت ضرور عنایت فرمائے کہ ہمارا ہاتھ میں چھوڑ دے ہم کمائے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی حوض میں جو آج یہ دنیا سرے گردہ ہے حالانکہ روزی دینے والا پوری کائنات میں ایک ہے یا زیادہ ہے تو پھر امریکہ میں کیا کرنے جاتے ہو کراچی میں دوسرا روزی دینے والا ہے لوگ امریکہ بھٹکتے لندن بھٹکتے پھر کارگو میں ان کی لاش آتی ہے تواروں کے سڑی لاش دین یا آئے دن اخباروں میں یہ خبریں ہوتی ہے کہ اس کی لاش آرہی ہے لندن کے اس کی پیریس ساری ہے اس کی امریکہ سے اس کی جرم نہیں تو وہ سارے کے سارے بچار نوٹے یا تو لینے گئے ہوتے ہیں یا نوٹے جمع کرنے کا نسخہ سیکھنے گئے ہوتے ہیں جیسے آلہ تعلیم کے لیے دین سیکھنے کے ضرور بھی نہیں سیکھنے دنیا سیکھنے کے لیے چاہ کیا سنتے ہوتے ہیں لوگ کہا کہا جاتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تو وہ دنیا انہیں کے نوٹے چھاپنے کا نوٹے حاصل کرنے کا نسخہ سیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بندے جاتے ہیں پھر بیچاروں کی کارزوں میں لاش آئے دین تُو بڑا مظلوم ہوگیا اے اسلام تُو بڑا مظلوم ہوگیا اب تجھے سیکھنے والا کوئی نہیں آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تُو چان تھا اخصوص وہ آہ اسلام اب تجھے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں آج تیرا گھر گھر بائیک خواق کر رہے خبردار اگر تُو اشتما میں کیا تانگیں توڑ دیں گے تُو مولوی بنے گا ملوی بنے گا یہ ہر گھر میں کمو بیش یہ ڈانس اپنے بچوں کو نہیں پڑتی آپ بتائیں لکھی ہوئی تیوری رہتی میرے پاس روتے وے لڑکے آتے ہمارے بتائیں کہ یہاں کیا سکھا جاتا ہے اسلام سکھا جاتا ہے نہیں سکھا جاتا کیا میں آپ کو کوئی اپنی فیکٹری کی مطلب ترکی میں بتائیں میری فیکٹری اس طرح چلے آپ کو دنیا سکھاتا ہو اگر دنیا سکھا ہو تو آپ پیسے دے کر آئے اتتے منے ڈیر ڈیر سو روپے جتنا دین کے معاملے میں یہ دعوت اسلامی کام کر رہی الحمدلللہ اور یہ عظیم شان اجتماع عرب سے ہوتا ہے بڑے بڑے اشتیار چھپ کر بھی اتنے بڑے جلسے عام طور نہیں ہوتے کراچی شہر میں کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر سب سے بڑے شہر کا اجتماع سارے لوگ وہ ملجل کے جمع کر لیتے اگر اتنا ہی اثر دنیاوی علم کے لیے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اللہ نے دیا ہوتا یعنی کوئی اور ادارہ ہوتا دنیاوی علم کا تو آپ سے کئی گناہ لوگ ہمیں ملتے جس کو ہم دنیا سکھاتے اور ہمیں لاکھ اس ملک میں دیکھو اسلامی ملک ہمارا اور اسلامی گھرانے ہمارے اسلامی خاندار ان میں یہ اسلام اب کتنا مطلب مظلوم ہے کہ آج اسلام کا نام لینا جرم ہے آج اللہ اللہ کرنا جرم کتنے باب اپنے بچوں سے تصویح چھین لیتے کہ تو اللہ اللہ کرے گا تو ذکر خانے جتنے بھی پاکستان کے وہ سب اللہ اللہ کرنے والے نماز پڑھنے والوں سے بھرے ہیں دیکھ تو کتنا ظلم ہے یہ ٹی وی اور وی سی آر یہ لوگوں کو پاگل نہیں کرتے یہ گندی گندی ناولے لوگوں کو پاگل نہیں کرتے آج کے اخبار میں دو ڈاکو پکڑے ایک ان میں اونچے گھرانے کا تھا ایک متوسط گھرانے کا تھا اونچے گھرانے کا جو تھا وہ ناولے پڑھ پڑھ کر اور درامے اور فلموں میں جو دکیتیوں کے اور جو واقعات ہوتے تو ان میں دکیتیوں کے اور قصے ہوتے اچھا یہ ناول جو ہوتے ہیں جاسوسی ناول رومانی ناول ان میں اس قسم کے واقعات کسرتے ہوتے ہیں کہ کس طرح مطلب انہیں کہ دکیتی کرتے اور کسے ادھے بھول کھلاتے تو یہ پڑھ پڑھ کے وہ ڈاکو بھولا اس لٹیچر پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں مذہبی کتاب مفتی آپ کو پیش کریں تو آپ نے یہ پڑیا بنانی اور ڈبے میں ڈال دینا آپ کو توفیق نہیں کہ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس مذہبی کتاب میں آخر لکھا کیا آپ پڑھتے پیسے دیکھ کر پڑھیں گے چینے سے لگا کر پھریں گے رات و رات اس کو ختم کریں گے جب دم لیں گے ایک تو یوں بنا دوسرا بھی جو کرتے میں ان کی بات آپ کو جو یادتے ہوں تو انشاءاللہ اچھے ہوتے ہوں گے تو مانداروں کی صحبت میں رہ کر اس کو بھی خواہش ہوتی تھی میں بھی یہ کروں وہ کروں اس نے بھی ڈکیتیاں شروع کر دونوں کی سیٹنگ ہو جوڑی بن گئے اور ان لوگوں نے ڈکیتیاں تو میرے پیارے سائے وائیو سوچ ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ان کو سب تینے سے لگا کر رکھتے ہیں یہ ناولیں جو عام دیکھتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی قانونی پابند بھی کہیں بھی پابند بلکل آپ سریعہ اس کو بیچے رکھے گھر میں منانے آپ بلکل پڑھے ساتھ میں لگ آپ مطلب بھی سی آر دکھائیں گے والدین آپ کے شوق سے دکھائیں گے حالانکہ اصل بگاہر یہ پیدا کر رہے دین تو برباد کری رہے یہ وی سی آر لگر آکے فلم تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے جیسے ڈاکو بن گئے دنیا سکھا ہے دین ایمان میں آنے دیا نہیں تو میرے پیارے اسلام بھائی سوچو جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر جانم سے ڈرتے ہوتے جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی جانم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے دونوں ہی سے بچ کہ تنگ دستی کی درد فکر یہ فضول فکر اصل فکر یہ نہیں جو واقعی بچارہ قرضدار تو وہ واقعی متفقی ریس میں کوئی شک نہیں جو قرضدار ہے وہ بے شک فکر مند اللہ اس کا قرضہ جلدی سے جلدی اللہ تعالی اتار اچھا اب یہ قرضدار کیونکر بنا تو یہ قرضدار کیونکر بنا یہ کیونکر کا جواب یہ بڑا پریشان ہو اس لئے بنا کہ اس غریب کی جوان بیٹی ہیں گھر میں بیٹی نہیں اب قرضہ لے کر اس نے نمت آیا اب یہ دیکھو کتنا پریشان کون مسئلہ ہے اس ظلیل معاشرے نے ایسے سے رسم و رواج اپنے ہاتھوں تباو اپنے ہاتھ کتنی رسم لاکھ نہیں لاکھوں روپے چاہیے اگر آپ کو بیٹی کی شادی کرنی باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ماں رو رو کے آنکھیں کھو دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح نمتا ہوں یہ معاشرہ اتنا ظلیل اور کموں بیش ہر فرد اس میں ملویت ہر فرد کموں بیش اگر دو پانچ سو بندے بھی مل کر اس غلط رواج کے خلاف صحیح معنوں میں آواز اٹھائے تو ممکن ہے کوئی کامیاب بھی ہو لیکن آواز بھی اٹھاتے ہیں لوگ تو اخبار میں چھپانے کے لئے اپنے نم بیشارہ ان کے گھرموں بھی ہوتا جب شادیہ ہوتی جب پوری بلنگ سجائیں گیٹ لگائیں جب ان کے اتنی عجیب اے رضوطی کہ اگر شادی ہوئی پوری بلنگ سجاتے ہیں گلی سجاتے ہیں یہ سجاتے ہیں وہ سجاتے ہیں ان کو بولنے والا نہیں اور میرے سا بولے تو اس سے کوئی برا بھی نہیں میرے سا کوئی برا بھی نہیں یہاں بولتا ہوں اور اگر میں سرکار کے جشنے ویلادت کے سجلے میں اگر تجاؤں بھی تو ایک جالر لٹکا دیتا ہوں میرے بیٹے کی شادی کرتا ہوں تو میں پوری بلنگ سجاتا ہوں اور جشنے ویلادت مناتا ہوں ایک جالر لٹکا دیتا گیاروین شریف کے ایک جالر اگر لٹکا نہیں لٹکا دیتا انہیں میری سوچ کتنی منفی ہو گئے دنیا کے لئے کرتا ہوں تو دھوم دھڑکے کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی وصورہ بھی نہیں آتا اور یہ ایک جالر لٹکاتا ہوں تو اس میں بھی ہزار وصورتیں آتے ہیں اور ہزار مجھے چھیڑنے والے آتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے یہ تم نے کیا گیا تو فضل خرکی ہے یہ فلا ہے ایک جالر مری فضل خرکی اور بیٹے کی شادی میں پوری بلنگ پوری گلی سجادی کم میں تانگوں کو ہلوایا شتیجوں کو چڑھا گیا تو کوئی فضل خرکی انہیں کہ عجیب مطلب منفی سوچ بنتی جارہا ہے حالانکہ سرکار کے جشن پر ایک جالر کیا میں کہتو ضررے ضررے کو جگمگانا چاہیے خوشی کے مارکہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے جشنے ولادت کے لئے اپنا گھر سجایا وہ اس باقی گیارویں کے لئے گھر سجایا تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج سیدن امام غزالی رحمت اللہ نے بھی نکل کیا اعلاد رحمت اللہ نے بھی نکل کیا ہے کہ ایک بزرگ یہاں محفیل ذکر تھی انہوں نے بہت ساری مطلب ان کی چراغ جلا رکھے تھے تو ایک مطلب چلا گیا ہے اسی دیرو شہر قسم کا بندہ انہوں نے دل میں سوچا کہ ہو جا علا کرنے گا انہوں نے ایک ہی چراغ کافی تھا یہ اتنے سارے چراغ جلا دی تو فضل خرچی ہے تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے انہوں نے اس کے دل کی بات تار لی اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو چراغ جل رہے ہیں انہوں نے جون جون سا چراغ تمہیں غیر خدا کی خاطر جلتا ہوا نظر آتا ہے اس کو بچھا دے جو جو چراغ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے تو بچھا دے اس نے خاطر کے محفی من خطرے دلی کہ واقعی یہ مجھے وصفت آیا تھا جو نے بڑی پیاری بات ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جو جال رہے لگاتے ہیں جس نے ویلہ جس نے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کے حبیب کا جشن بنائیں گے تو براضی ہو جاتا ہے بات تو ختم اللہ کی رضا ہوتی ہے ہم جو شادیوں میں بندنگیں سجاتے ہیں خدا ہمارے سہنے بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی نا کرکنے کے لئے معاشرے میں ہماری واہ واہ وہ اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ بولیں گے بڑا خرچہ کیا بڑا دلے راکھیں اپنی واہ واہ کرنے کے لئے اپنا دھول بجوانے کے لئے ہم احسا کرتے ہیں یا شادیوں میں بھی جو گانے بجاتے ہیں رقص و سرور کی محافل گرام کراتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوں میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوں تو فتح نہیں آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوں یہ صرف اپنے لئے تو یہ جو ہم سجاتے ہیں وہ جشن ویلادت کا گیاریل شریف کا یہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے جو کام کیا جائے اور شریعت میں اس کو منع بھی نہ کیا ہو تو یہ بہت اچھا ہے اللہ سب کو توفیق دے بلکہ ہم تو اللہ کہے اپنے دل کو بھی اسی طرح بلد کی در روشن کر دے اللہ کر دے تو میرے پیارے صحیح بھائیو جتنا ہم سنگ دستی سے درتے کاش جہنم سے درتے ہوتے تو جہنم سے بھی بچ جاتے سنگ دستی سے بھی بچ جاتے اور مال کی حوث اس پر ایک میں بہت ہی عجیب و غریب آپ کو واقعہ سناتا ہے بہت ہی عجیب و غریب وہ واقعہ بھی اگر آپ نے یاد کر لیا اور کبھی مال اور بولت کی خواہش ہوئی اور بے جا برکت کی خواہش ہوئی بے جا برکت ہے پھر بے مرکت کی خواہش ہوئی تو آپ نے واقعہ ذرا یاد کر لی رہا اس کو بالکل آپ اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیں سولبا بن حاتب یہ امام غزالی رحمت اللہ نے تو بھی نکل کیا ہے سولبا بن حاتب بارگاہ بیکس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو امامہ بھالی رضی اللہ عنہ کے روی سولبا بن حاتب حضرت ہوئے اگر اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے مال نے برکت ہے رضیہ برکت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرکا ہے کہ اے سولبا تھوڑے مال پر شکر کرو تھوڑے مال پر شکر کرو اتنا زیادہ مطمئنگو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو پھر گھنپھر گر اس نے ارس کیا کہ سرکار مال مال چاہیے پھر سرکار نے مرکا ہے کہ اے سولبا کیا میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے کیا تُو نہیں چاہتا کہ تیری زندگی اللہ کے نبی کی طرح گزرے خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ پہار جو ہے سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا پھر گھنپو سمجھا کہ مال میں برکت مت مانگو تو پھر اس نے ہوشیاری کی جیسے آج کل لوگ بولتا روزی ہے تو روزہ ہے روزی سے روزہ ہے روزی میں برکت ہوگی تو خیرات بھی کریں گے زکاة بھی جائیں گے قربانی بھی کریں گے مدینہ بھی جائیں گے روزی میں برکت بھی سب کریں گے یہ لوگ اپنے دل کو بھیلاتے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک بھی خرچہ یہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہوں تو خوش دیلی سے نہیں کرتے ہیں حلال کمائی سے اللہ ماشاءاللہ کوئی کوئی کرتا ہوگا امو من مطلب حلال کمائی اب رہی بھی کہا تو اس نے اپنی ہوشیاری کی آقا اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا میں حقداروں کا حقدہ کروں گا اگر مجھے مال مل جائے میں حقداروں کا حقدہ کروں گا اور سرکار میں آخر اکار اس کو دعا دے لی تھی بددعا آج کی تو سب سے بڑی بزرگی یہی ہے کہ کوئی ہمیں ایسا تاویز دے دے کہ ہمیں رات و رت موچ لاکھ کائنام مل جائے بڑا پہنچا ہوا شخص صاحب کیا تاویز دیا اس نے میرے لئے ہاتھ اٹھا ہے واہ واہ نوٹوں کا دھیر ہو گیا یہ بزرگی آج کل خیر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کر دی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی اللہ جب سرکار کی دعا بہنِ اقدس سے نکلتی ہے تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت من قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بری ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر دعا قبول ہے اس کو مال ملا اس نے چند بکریہ لی بکریوں کی اس نے پروری شروع کی تو سرکار کی جو دعا اس کو ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں میں ایسی گوی برسہ شروع ہو گئی کہ وہ حشرات ان عارض کی طرح بہننے لگی کیڑے مکلوں کو در بڑھنے لگی تنات وہ جننے لگی دیکھتے دیکھتے اچھا خسرے وال ہو گیا اب مدینہ شریف میں وہ مطلب ہے سمالنا مشکل ہو گیا جیسے دو چار مرضیہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں پالنے لیں اگر زیادہ ہے تو فولٹری فارم کہ وہ الگ شعبہ وہی جانا پڑے گا یا ابھی الگ شعبہ ہے زیادہ مال کے لئے تو اس کی خدمت کے لئے دور جانا ہی پڑے گا بھاگ بڑھ کرنی تھی تو اب مدینہ شریف میں کوئی سا پلاک نہیں ملا اس کو کہ وہ وہاں بکریوں کو سمال تھا پولبا تو اس نے جانے والا مدینہ شریف سے باہر ایک مدد پلوٹ لیا اور اس پہ اس نے باگرہ بکریوں کو فارم قائم کیا اور اس کی سطح میں لے گئے سشلہ شروع ہوا برکت کی دعا دی برکت جاری تھی اس کی اور برکت اچھا بھی شریف میں نماز میں پہنچ جاتا تھا سرکار کے پیچھے نماز پڑھ لے گئے اب کیونکہ وہاں دور چلا گیا مصروفیت بھی بڑھ گئی تو اب وہ زور اور عصر میں تو نماز کے لیے آ جاتا تھا باقی تین نمازیں اس کی سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے برہوے ہیں تین نمازوں میں نہیں آسکتا تھا اب یہاں بھی بکریوں بہت بڑھ گئی مدینہ شریف کے بلکل جو قریبی قریبی پلٹس ہیں وہ بھی اس کو ناکافی ہونے لے گئے پھر ذرا اور دور چلا گیا ہے نا جیسے کراچی میں پورا نہ ہوا سورہ بوٹ چلے گا اب سورہ بوٹ پر بھی گزار آنگی تو جھمپیر کی طرف نکلے تو زیادہ کہ جب سورہ بوٹ سے تو ابھی آ جاؤ گے گزار عظیم میں جھمپیر چلے جاؤ گے تو پھر کبھی کبھی آ گے پھر موقع نہیں ملے گا سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو وہ مطلب ذرا اور دور نکل گیا جلے سولوہ کے نصیب کو دیکھو مال نے اس کو مدینہ چھڑا دیا مدینہ سے دور اٹھا چلا گیا اور دور چلا گیا پلٹس نے لیے اب سولوہ جمع جمع میں آنے لگا پہلے دولماد ہو جاتی زیادہ دور نہیں تھا اب وہ جمع جمع میں آنے لگا وہاں بھی برکت کی دعا جو تھی مزید سولوہ بکریوں میں اس کی برکت ہوتی گئی تو وہاں بھی پلٹ اپ پرے نہیں تو ایک اور اس نے بہت دور بہت وسیع اس نے مطلب انے کے عراضی خریدی اور وہاں اس نے بہت ہی لمبا چولہ پلٹ لگایا بکریوں کا مطلب فارم لگایا اب وہ جمع بھی اس کا گول ہو گیا اب پہ پہنچی نہیں سکتا تھا اب کراچی سے کوئی اجرابات تک چلا جائے جمع میں یہاں کراچی کیوں سے پہنچی تو وہ مطلب تو وہاں مدینہ کے علاق مجلدہ سرکار کی خبر لے لیتا ہے کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے ایک بار سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ طلبہ کا کیا ہوا تو لوگوں نے سہرائیوال بتا کہ اسی طرح وہ دور ہوا پہلے تین نمازیں گئیں پھر جمعہ تک آیا آپ جمعہ بھی چلا گیا آپ بچارا وہ مال کے بیچے مست ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا اے صالبہ تجھ پر افسوس اے صالبہ تجھ پر افسوس اے صالبہ تجھ پر افسوس تو اتنے میں زکاة کے احکام نازم ہیں زکاة کے احکام نازم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینیہ اور بنو سلیم کے دو آدمیوں کو منتخط کیا نے ایک ان کی نمائندہ تیم بنائی دو ایک مفت بنایا کہ جہاں تم مختلف قبائل سے زکاة وصول کریا اس میں آپ نے یہ بھی حکم جائے کہ صالبہ سے بھی لیا اور بنو سلیم کے فلا شخص کے پاس سے بھی زکاة کی حکم لیا زکاة کا مال اور فلا فلا کے پاس چلے جاؤ چنانچہ وہ وصول کرتے کرتے صالبہ کے پاس پہنچے اور صالبہ وہ سرکار کا حکم سنایا کہ ایسے سے حکم ہوا ہے اور ہم لوگ سرکار کے نمائند ہیں اور زکاة لینے کیلئے آئے ہیں پہ اتنی اتنی زکاة تمہاری بنتی ہے تو وہ ہمارے خوالے کر رہے تھا کہ ہم سرکار کے قدموں میں پہنچا دیں اب وہ آپ کو بتا مال وہ چکنا ہوتا ہے غور سے چپکتا ہے صالبہ نے غور کیا کہ میری اتنی بکریاں اور اتنی زکاة نکل پڑے گی تو اس کے دل میں بخل آیا اور اس میں کہا کہ زکاة یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے تم ایسا کرو تم جنا مطلب ہے میں کے دوسروں سے بحسن کر گیا پھر میں دیکھتا ہوں چنانچہ یہ بنو سلیم جو ہے اس کے آدمی کے بعد چلے گئے جس کا سرکار نے فرما دے گی اس کے پاس بھی جانا تو اس کے کچھ اونٹ تھے بھی بنو سلیم کے اس بندے گئے تو اس نے ایک بہت ہی تازہ اور فربہ اونٹ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر گیا کہ یہ سرکار کے وارگاہ میں پیش کر دو تو انہوں نے ترجوب سے کہا کہ تمہارے تو اتنے اونٹ نہیں ہے تمہاری زکاة میں اتنے تکڑے اور فربہ اونٹ اتنا بڑا اونٹ نہیں چلدہ تم کو چھوٹا اونٹ بھی دے دو گے کمزور سا تو وہ بھی تمہاری زکاة ابہ ہو جائیں گے تو نہیں ترکار نے مغوایا یہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ کی وارگاہ میں تو بس تم لے جاؤ میں نے یہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے میں نے پیش کیا بہت خوش دلی سے انہوں نے پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ اور یہ پھر فارغ ہو کر سول باپ انحاطیب کے پاس پہنچے اور پھر فرمایا کہ زکاة خبیر اس نے کہا اچھا وہ سرکار کا خط بتاؤ کیا لکھ کر لائے خط دیا اسے خط پڑا شفارشی لیٹر جو ہوتا نا آج کل جو ان کے پڑتے ہیں پھر نکتے بھی کالتے ہیں سیٹھ لوگ تو سرکار کا شفارشی لیٹر نہیں تھا وہ تو آڈر سرکار کا حکم چلتا ہے سرکار اور کسی یہ فشامت تھوڑی کرنی ہے تو آڈر کا اللہ کا حکم تھا کہ بھئی دے تو سکا انہیں خط پڑا صرف خط پڑا کر اور پھر بڑھ بڑھانے لگا ٹیکس ہے یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے مجھے یہ میری توجہ نہیں آتا تم فیلان چلے جاؤ میں اچھی طرح سوچوں گا اور غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ دونوں چلے آئے اب جب سرکار کے دربار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کہ یہ دونوں بولیں دونوں بولیں سرکار فرمانے لگے سرکار کو تو غیب روشن ہے سرکار فرمانے لگے کہ فولبہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اس کے مال نے اس کو علاقہ کر دیا اس مفہوم کے مطلب سرکار نے کلمت اور اس کے لئے سرکار نے دعا فرمائی جس نے پرباہ اونٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بن سلیم کے اس شخص کو مطلب نواز دے اور اس پر رحم فرمائی اس کے لئے دعا فرمائی پھر ان دونوں نے پورا تفرہ بھی سنائے کہ ایسی ایسی بات ہے تو اتنے میں سولبہ کی مضمت میں آیتیں نازل ہوئے فولبہ کی مضمت میں آیتیں نازل ہوئے ان میں سولبہ کے خاندان اللہ تعالیٰ نے مضمت کی کہ یہ وعدہ کر کے پھر گیا اور اتنا کہ ہم اقداروں کا غدہ کریں گے اگر مال بھی لیا وعدہ کر کے مگریہ اس کو سولبہ سے اور اس کے خاندان کچھ رشتے داری کرابت داری کا خیال ہوا تو وہ دوتا ہوا سفر کر کے سولبہ کے پاس پہنچا اور اس کو جاتے کہ سولبہ تجھے تیری مار روئے تو اب کہیں گے درہ دیکھ تیرے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئے تجھے قرآن میں مضمت کی اللہ ہے تیری مضمت کی تو برباد تباہ ہو جائے اب سولبہ بڑا پریشان اس کو اب کچھ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر گیا اب اس نے اپنی زکاة کے بکریاں وکریاں جو بنتی زکاة وہ اس نے لی اور سرکار کی بارگاہ میں اب روتا ہو عظیم کہ سرکار یہ اب زکاة لے لی گئے تو میرے آقا سولمہ تعالی نے فرمایا کیا سولبہ پہلے پہلے لیے میرا حکم حکم نہیں تھا پہلے تو کیوں نہیں مانا انہیں مفہوم بتا رہا ہے پہلے سولے کیوں مطلب انہیں زکاة نہیں دی اب تو اللہ تعالی نے تیری زکاة لینے سے مجھے منع کر دیا اب میں نہیں لوں گا خوئی خوئی اب سولبہ گیا کم اب وہ اپنے موت پہ اپنے سر پہ خاک اڑھانے للا اور روتا وہ پھر سلا گیا پھر سرکار صلی اللہ تعالی نے جب پردے ظاہری فرما لیا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خدمت میں سولبہ حاضر ہوا زکاة کا مال لے صدیق اکبر نے یہ فرما کر اس کو ٹال دیا کہ جو سرکار نے نہیں دیا تو بے کونو دو تیرا مال لینے میں نہیں لیتا چلا گیا پھر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی دور میں شدرا وہ حاضر ہوا فاروق عاظم نے بھی اپنے پیش رو کی اتبا کرتے ہوئے اس کا مال قبول نہیں کیا حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین جامعہ القرآن صدی اللہ تعالی کے دور میں سولبہ انتقال کر گیا اس کا مال یہیں دھراکہ دھرا رہ گیا میرے پیارے بھائیوں آپ نے یہ واقعہ شاید ہو سکتا پہلے سنا ہو سنا ہو تو بھی نہ سنا ہو تو بھی آپ غور کی کہ مال کے غبال نے تولبہ کا کیا حشر کیا کیا حشر حضرت سید بن عامیر رضی اللہ تعالی نے کو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے ایک ہزار دینار بجوائے جب اتنی رقم انہوں نے دیکھی تو یہ رونے لگے اور غنگی چہرہ لیے اپنے گھر تشریف لائے آپ کی اس ہو جائے مہترمہ نے جب افسردہ افسردہ دیکھا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی میرے سرطا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے تو روکر کہا کہ ہاں بہت اہم واقعہ پیش آئے بہت پریشان کر دیا بہت عجیب واقعہ یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے لیں رات کا وقت تھا نماز پڑھنے لیں روتے رے روتے رے روتے 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 صبح کر دیا کیونکہ دولت آپ کے پاس آگئی تو اس کی وجہ سے آپ اتنا گھور آگئے کہ یہ مصیبت میرے گھلے کا پہلے یہ دولت اب میں اس کیا کر پہلے یہ ہوتا ابو لحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت محمود غزنوی رحمت اللہ حاضر ہوئے اور طبق بھر کر اشرفیوں کا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس کو قبول کی دیئے تو آپ نے دستر خان کو رکھوا دیا اس کو اور دستر خان بچانے کا حکم دیا اور خاتموں سے کہا کہ اس کو میمان آیا ہے خان اکشلا محمود غزنوی کے لئے وہ دستر خان اکشا سوکی روٹیاں رکھ دی لی اب وہ سوکی روٹیاں اٹھا کر محمود غزنوی نے جب شبائی تو وہ حلق میں ڈکنے لگی تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہے تو آپ نے فرمایا کہ ہماری روٹی تمہارے حلق کے نیچے نہیں جاتی ہے اور تمہارا عمال ہمارے حلق کے نیچے نہیں جائے یہ ہمیں مبارک وہ یہ تمہیں حلق کے نیچے نہیں جائے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا اتنا مطلب حلق ناجد تھے وہ دولت سے دور بھاگ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا آپ سوچو نا ایسا کیوں ہوتا تھا یہ کیوں کرتا سیدنا ذلقر نیم جن کا قرآن میں ذکر ہے ذلقر نیم کا ذلقر نیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے جنگل سے گزرے وہاں ایک جماعت تھی ایک بہت بڑا گروتا عجیب ہوگری وہ سب سبزیاں خاتے تھے سبزیاں خاتے تھے اور گزارا کرتے تھے تو آپ نے ان کے سردار کو اپنے بات بلوایا اور اس کو کہلہ بھیجا کہ تم مجھ سمیل ہو تو سردار میں نمائن دے وریہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے اس لئے میں حاضر نہیں ہو سکتا اگر بالفرد آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو آنا چاہیے جب یہ جواب پہنچا تو ذل کرنے وہ واقعی چوٹ لگی کہ یہ سچ کہتا میں نے اپنے مطلب کے لئے بعض پرسکری بلایا مجھے جانا چاہیے پہلے لوگ پرات کو پتا بزرگ ہوتے ہیں سادے ہوتے ہیں آج سے ایک تکے گا تھوڑی ایک کرسیاں مل گئی تو وہ ہر ایک کو ڈھر کر کے بلواتا رہتا پہلے تو جو ہوتے ہیں بادشاہ وغیرہ چل کے جاتے ہی دن لوگوں کے یہ جواب یہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا آپ کو کام تھا ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے اب میرے لئے کیا مطلب آپ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا اس جنہوں کا کہ انہوں نے اپنی بستی میں بہت داری قبریں منا رکھی تھے اور ہر ایک کی قبر مقصوصتی کہ یہ میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے یہ اس کی قبریں مقصوصتی ہیں اور یہ لوگ روزانہ صبح اپنی وہ خودی بھی قبروں کے پاس آتے اس کی صحائے کرتے اور اس کے قریب نمازیں پڑھتے اور اپنی موت کو یاد کرتے تو ذل کرنے نے ان سے پوچھا کہ یہ قبریں تم نے کیوں کھود رکھتی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ اس لئے کہ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آئے بھی تو ہم اپنے لفظ کو یہ قبریں دکھاتے ہیں کہ تو کیا کرے گا دنیا کی محبت کر گئے کیا اس گھرے میں کے پیچھ ہم قبر پر اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی قبر پر اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں احساس رہے اور ہماری ہرس ہے نہ وہ ختم کہ ہماری مندل یہ تم لوگ مال والے کیوں نہیں جب آ کرتے کیا سونا کیا نہیں ہم بہت برا سمجھتے اس لئے کہ یہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا مطلب آدمی اس کے پیچھے مگن ہو جاتا ہے جب سولبہ مال کے پیچھے مگن ہوا تو مدینہ بھی چھوٹا اور مدینہ وارہ بھی چھوٹا تو مال کے بھی جا بھی مگن ہوتا ہے اگر مال مرتا گیا تو ہم پھر کام نہیں چلا سکتے اس لئے ہم مال کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اچھا تو ہم یہ جانور وغیرہ کیوں نہیں پانتے ہیں یعنی کہ گوشت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں برسوائیہ کرتے تو پھر انہوں نے اس کا بھی اسی قسم کا جواب دیا کہ ہم یہ چاہ کھا کر کریں کیونکہ ہم لوگ گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ ہم کھاتے ہیں اس لئے کہ کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے اس کا مزا جو وہ حلق تک ہے حلق سے نیچے اترا تو سب ایک جیسا ہو جائے یہ چیز ہے دیکھونا ہم لذیذ چیز کھاتے ہیں اب یہ آپ نے میٹھی کو چیز کھائی تو میٹھا جب تک مو میں معلوم ہے اب یہ حلق کے نیچے اترا یا میٹھا تھا یا بھیکا تھا یا سیکھا تھا یا کھٹا تھا یا کھڑا تھا اب آپ کو پتہ نہیں چلیں پیٹ میں ذائقہ نہیں ذائقہ کا تعلق سب جانتے ہیں کہ زبان سے تو حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کا ذائقہ ختم ہوگی تو ہم یہ کہ سوڑا سا مطلب ہے کہ ذائقہ حاصل کرنے کے لئے ان چکروں میں نہیں پڑھتے لذت ہوں گے ہم یہ گھات کو اٹھا کر گزارہ کرتے ہیں یہ بھی ہماری زندگی کے لئے ہافی ہو جاتا ہے حضرت زلقر نے اس سردار کی ان واقعوں سے بڑے مطابق بہت مطابق اور فرمایا کہ تم بہت سمجھدار اس سردار کو فرمایا اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں اپنے خزانے میں سے بھی تجھے بہت کچھ دوں گا اور میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا تم بہت سمجھدہ تو اس نے مذکرہ کر کہ حالی جا اب گھر بھولیں گھر آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے کہا ہاں آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے اس لیے کہ آپ کے پاس ملک ہے مال ہے دولت ہے تو جن کے پاس مال مورد عبطہ ہے جن کے پاس ملک ہوتا ہے ان کے دشمن بہت ہوتے مال دولت کو چیننے کے لئے ملک کو چیننے کے لئے دشمن ہوتے اور میرے پاس مان بھی نہیں تو میرا دشمن بھی کوئی نہیں تو میں آپ کی ذرف دوستی کا آج بڑھا کر بہت ساروں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتا ہوں صحبت کی ایک واقع غور آپ اپنے رفتے پر خوش رہے میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں اور خوش ہوں مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں بہت خوش ہوں اس نے وزارت کی آفر کو ٹگرا دی اور آج آپ کو سب کو تک رہے ہیں اور یہ پنگو لیے رہے ہیں یہ جتنی باتیں ہیں واقعی بہت سولٹ باتیں ہیں بہت مصد سمجھ نہیں لے کافی انسان ایک ذہن منا لے میری عمر بڑھتی چلی جا رہی میری زندگی بھرفت کی طرف پگھلتی چلی جا رہی اب یہ ہم لوگ سال گرا کرتے ہیں سال گرا اب سال گرا جا ہوں محمدیاں جلاتے ہیں اور اتنی بجا دیتے ہیں کہ اتنے سال اس کے پورے ہو گئے تو اس میں یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ اتنی محمدیاں بج گئیں پندرہ محمدیاں بج گئیں پندرہ سال کا ہو گیا تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی کے پندرہ سال تو کم ہو گئے بج گئے انہیں سال گرا کا ہم جشن مناتے ہیں حالی کے زندگی کا ایک سال تو کم ہو گیا لیکن میں سال گرا منانا یہ جائز یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا میں آپ تو سمجھا رہا سال گرا اگر کوئی جائز طریقے پر مناتا ہو اس میں وہ بین باجے نہ وجاتا ہو وہ دھم فان دلا کرتا ہو اور اللہ سے گرتا ہو کہ یا اللہ جو میرے پونے اتنے سترہ سال گزار گئے تو آج میرا اٹھارمہ سال شروع ہو گیا تو اے اللہ میرے گزشتہ سترہ سالوں میں جو کچھ گناہ کیوں معاف کر دیں اٹھارمہ سال میرا تیرے یاد میں گزرے تو اسی سال گرا کو کس نے ناجائز کہا بات تو مطلب یہ کہ جو اب سال گرا مطلب ناجائز کم تو بہت ہو گئے فوٹو تو کھچتا ہے کھچتا ہے تو یہ حرام ہے فوٹو کی اور بھی وہاں نہیں کیا گیا گھپلے ہوتے تو اصل بنیاد کیا انکار نہیں ہے جیسے کہ شادی شادی سنت ہے شادی ایک بنیاد ہے اور اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے حالانکہ شادی میں ہزاروں رسمیں غلط ہیں ناجائز رسمیں صرف شادی ہی کرنا جائز ہے باقی تو سوی آپ کو بتا ہے گھپلے ہی ہوتے ہیں تقریباً جتنی بھی رسمیں وہ خلاف سنت ہوتی ہیں تو پھر بھی ہم شادی کا انکار نہیں کرتے کہ شادی واقعی ہونی چاہیے لیکن جو غلط رسمیں ہیں ان کو مطلب نکال دینا چاہیے تو چلو کوئی سالگیرہ کرتا ہے تو اس پر ہم نہیں روکیں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہے غلط رسمیں کرتے ہو اس سے باز رو تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سالگیرہ کرنے سے یعنی کہ جتنی سالگیرہ اتنے سال تو ہمارے کم ہو گئے یہ مطلب ہماری زندگی جو ہی گزر کی چلی جا رہی اب ہم سوچیں کہ یا رب یہ اتنا جمع کر رہے ہیں اتنا کمار رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں آخر ان سب کو جمع کر کے کریں گے کیا بوڑے بوڑے ساٹھ سال ستر سال پہ چھتر سال اس تیس سال کے بوڑے بوڑے جائے کے محنت کرتے ہیں بہت مشرقت کرتے ہیں بہت بچارے مزدوری کرتے ہیں دکان کھلتے ہیں محنت کرتے ہیں مال اٹھایا ادھر رکھا ادھر بھاگے بہت سندرست ہوتے ہیں نبو نبو سال کے بوڑے بڑی بہت زندگی جائے سندرست ہوتے ہیں بہت 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 تو آخر یہ سوچ بنتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کام آئے ہیں اب تو کم اکم اللہ اللہ کریں اب تو اتنا کم آ لیا کہ بچوں کے بچے بھی بیٹھ کر کھائیں تو شاید پورا ہو جائے گا اب تو مطلب اللہ کی طرف رجوع کریں اب بھی نہیں کریں ایسی نبو ستر سال کی عمر میں وہ آخر پھر کب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اب کہیں آپ یہ نہ سوچتے ہو کہ چلو ایسی نبو سال تک تو پرمیشن مل گئی اپنی تو جوانی اپنے تو محضت کری لیں تو یہ مرادنی میں پرمیشن نہ آپ کو دے رہا نہ آپ کو روک رہا نہ میں روک سکتا ہوں نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں دیکھو ہم میں سے کہوں گا کہ باہن نکالو میں کہوں گا تو آپ نے کون سے ملنا ہے پرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خواتین کے گیروں سے اے عورتوں اے اسلامی بہنوں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کو اذان دیتا سنو تو تم بھی وہی کلمہ کہلو اذان و اقامت جب بلال تم بھی وہی کلمہ دورا لو تو تمہیں ہر کلمہ کے بدلے ایک ایک لاکھ نیکیاں ملیں گے ایک ایک ہزار درجے تمہارے بلند ہوں گے اور ایک ایک ہزار گناہ معاف ہوں گے تو ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے جنہیں کہ اسپیشل آفر میں خصوصی پیشکش ہے یا ہمارے مردوں کے لیے بھی کوئی اس کا ہے تو دریہ رحمت اور جوش میں آیا اور فرمایا کہ اگر مرد جواب آزام کا دے تو مردوں کو تم سے دونہ لتا ہے اب لگاؤ اصاف جوڑتے روئے صاحب تین کرو چوبیس لاکھ یعنی آپ نے پانچ ازان اور پانچ کامت کا جواب دیا انہیں وہی کلمات جو موزن کے دعا آپ بھی کہے گئے دین میں پانچ ازانوں میں کتنی دیر لگی یہ سب ملا کر بارہ پندرہ منٹ میرے خیال میں لگتا ہوں بارہ پندرہ منٹ بارہ پندرہ منٹ آپ نے توجہ دے دی ازان کا جواب دے دیا تو آپ کا تین کروز چوبیس لاکھ نیکیوں کا باند کھل گیا اے میرے اسلام علیہ وسلم بروردہ ہس میں حال اچھے چی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا حتہ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حصول ثواب کے لئے میسر ہوا تو مٹی کے برطن میں کھاؤں گا پیوں گا یا واجد ہو بسم اللہ اے مالک میرے پروردہ کھاؤں گا سن میرے ٹوٹے ہوئے دھل کی مکا آخر نمکین ہے آخر نمکین ہے آخر نمکین ہے خیبر اکتھون خواں گیا شک کو دیا ماشاءاللہ پہلے سے باراندھ جسے پیارے بابا انشاءاللہ ایسا کام کریں گے جاکر خیبر اکتھون خواں میں انشاءاللہ 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 اے مدینہ قرآن جب ہمارے پر آگے کہ جتنے بھی وقت ہیں ہم سب دعوت اس سے آگے ہیں فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان مدینہ ہے سلوہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے سبح کی کوشش کریں انشاءاللہ السلام